دوستو کیا آپ نے کبھی ایسی پکریوں کو دیکھا ہے جو بندروں کی طرح درختوں پر چڑھ جاتی ہیں اور ایسی مشین جس سے صرف چینمنٹوں میں کئی کلومیٹر لمبی سڑکیں پچھائی جا سکتی ہیں کیا آپ نے کبھی ایسا درخت دیکھا ہے جسے کاٹنے پر انسانوں کی طرح اس کا بھی خون نکلتا ہے نہیں نا تو آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں پانچ ایسی چیزوں کے بارے میں جنہیں آپ اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھو گے مورتھن گوٹس بکریوں کی ایسی قسم ہے جو بندروں کی طرح درختوں پر چڑھ جاتی ہیں اپنا پیٹ برنے کے لیے یہ بڑے بڑے درختوں پر بہ آسانی چڑھ جاتی ہیں تیس سے چالیس فٹ والے درختوں پر بھی یہ آرام سے چڑھ جاتی ہیں جیسا کہ آپ اپنی آنکھوں سے اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں نمبر ٹو تائگر فش یہ مچھلی دوسری مچھلیوں سے بہت بڑی اور خوپناک ہے اسے پکڑنا بچوں کا کھیل نہیں اس کے دانت کسی خوپناک ڈریکن کی طرح بہت بڑے نوکلے اور خطرناک ہیں یہ مچھلی افریقہ کے کاؤگوریور میں پائی جاتی ہے واقعی اس کا سائز شاندار ہے اچھے بھٹ لمبی اور سو کلوگرام وزنی ہے اسی لیے تو اس کا نام دائگر فش ہے دوستو کس کس کو مچھلی کھانا پسند ہے ہمیں کومنٹ کر کے زور بتائیں نمبر ٹری ہماری دنیا میں ایسی ایسی مشینیں بن گئی ہیں کہ انسان دیکھ کر ہیرا رہ جاتا ہے ان مشینوں نے انسان کی کام کو بہت آسان کر دیا ہے اب اس دیو ہیکل مشین کو ہی دیکھ لیجئے یہ مشین منٹوں میں گئی کلومیٹر لمبی سڑک پچھا دیتی ہے اس مشین کے ذریعے وقت بھی بہت کم لگتا ہے اور زیادہ مزدوروں کی ضرورت بھی نہیں پڑتی کیا ایسی مشینیں پاکستان میں بھی استعمال ہونی چاہیئے ہمیں کومنٹ کر کے زور بتائیں ڈریگن بلیٹری حال ہی میں امریکہ کے جنگلوں میں ایک ایسا درخت ملا ہے جسے کاٹنے پر انسانوں کی طرح اس کا بھی خون نکلتا ہے یہ منظر واقعی بہت عجیب اور ڈرونہ ہے یہ درخت 35 فٹ سے زیادہ لمبا نہیں ہوتا اس درخت سے نکلنے والے اس لال خون کو وارنش کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس درخت کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ درختوں کو کاٹنے پر انہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے نمبر 5 انٹونوم این 255 یہ دنیا کا سب سے بڑا کارگو ہوای جہاز ہے جسے 1988 میں بنایا گیا تھا کسی بھی نارمل ہوای جہاز میں دو انجن ہوتے ہیں لیکن اس ہوای جہاز میں 6 ٹربو انجنز کا استعمال کیا گیا ہے یہ سینکروٹن وزنی سامان کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کا سائز واقعی بہت بڑا ہے یہ کارگو ہوای جہاز 90 میٹر چوڑا اور 100 میٹر لمبا ہے اور اس کی انچائی 80 میٹر ہے سادہ الفاظ میں یہ چار منزلہ امارہ سے بھی بڑا ہے دوستو کیا آپ نے کبھی ہوای جہاز میں سفر کیا ہے یا نہیں ہمیں کومنٹ کر کے زور بتائیں یہ تھی آج کی ویڈیو ہمیں کومنٹ کر کے زور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں آپ کے لیے ایسی انٹرسٹرنگ اور انفارمیٹیوز بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اس لیے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں جس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہم آپ کے لیے زیادہ اچھی ویڈیوز بنا پاتے ہیں اس ویڈیو کو اپنے پرینڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی زبردست انفارمیشن سے مستفید ہو سکیں ایسی مزید انفارمیٹیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دائنل ہیسن ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور فیس بک یوزرز ہمارے پیج دائنل ہیسن ٹی وی کو لائک کریں موسیقی